فلسطین کی اسلامی مضاہمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیت المقدس کی حمایت میں قراردات کی بھاری اکثریت سے منظوری کو حق انصاف اور تاریخ کی جیت قرار دیا اسماعیل ہنیا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس قراردات نے ثابت کر دیا ہے کہ قانون کے مقابلے میں دھونس و دھمکی کی زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اصول مفادات کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے حماس کے سربراہ نے کہا کہ جن ملکوں نے بیت المقدس کی حمایت میں پیش کی گئی قراردات کے حق میں ووٹ دیا ہے انہوں نے امریکہ کی تسلط پسندانہ اور دھونس و دھمکی کی پالیسیوں کی مخالفت میں خوریت پسند اقوام کی خواہش اور عظم و ارادے کا اظہار کیا ہے انہوں نے امریکی حکومت سے کہا کہ عالمی برادری کے مطالبے اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردات امریکہ اور سہونی حکومت کے موہ پر زوردار تماشا ہے جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان دعوت شہاب نے اقوام متحدہ میں بھاری اکثریت سے قراردات کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے انتفاضہ قس کو اور تیز کرنے پر زورد دیا ہے